ردور کی گمتلا نازمنٹی میں شکروار دیر سائن کسان اس وقت بڑک گئے جب دھان کی فصل میں نمی جانچنے والی مشین میں گھڑ بڑی پائی گئی کسانوں کا اروپ تھا کہ نمی جانچنے والی مشین کبھی فصل میں کم تو کبھی زیادہ نمی دکھا رہی ہے جس کے بعد بڑکے کسان منٹی گیٹ پر تالہ جڑ کر دھنے پر بیٹھ گئے منٹی میں تالہ جڑنے کی سوچنا پا کر بیڈھی پیو ویہ مارکٹ کمیٹی کے سچیو کسانوں کے بیچ پہنچے اور قریب پانچ گھنٹے کے بعد کسانوں کو بینا نمی جانچ گئے ہی فصل کو پورے دام پر کھری دینے کا اشواشن دیا جس کے بعد کسان شانت ہوئے اور اپنا درنا سماکت کیا دیکھے گا آج گمتھلا راو اناج منڈی میں ہریانہ انٹی کرپسن سیٹی کو کچھ کسان بھائیوں کی طرح سے فون آیا تھا اسی کو لے کر کے ہمارا سنگٹھن ٹیم کے ساتھ اناج منڈی پہنچا اور کسانوں کے اس اندولند میں بھاگ لیا اور کسانوں کو جو نیائے دلانے کی جو مانگ تھی اس میں ان کے سہ بھاگی بنے اور آج بیڈی پیو آئے تھے یہاں پر کبربان نروال جی اور ہمارے جو سچیب ہیں یہاں کے نگر کمیٹی کے اس کے منڈی کمیٹی کے انہوں نے یہ سواسن دیا کہ جو ماسچوریجر چیک کرنے والی مسین ہے اس کی لیب ٹیسٹنگ ریپورٹ ہونی چاہیے تھی پرانتو آج موقع پر نہیں تھی اس کے دیکھتے ہوئے آج کسانوں کو میکسیمم پرائیٹ 1880 ربے جن کسانوں کی جیری ہے جیری کی فصل ہے وہ منڈی گیٹ سے اندر ہے جن کے گیٹ پاس بڑے ہوئے ہیں ان سبھی کسانوں کی ایک میکسیمم پرائیٹ پر جیری خریدی جائے گی اور کل کو ان مشینوں کی ہریانہ سرکار کی لیب ٹیسٹنگ میں جو ریپورٹ ہے وہ لائے جائے گی اور جب تک لیب ٹیسٹنگ ریپورٹ نہیں آئے گی کسان اپنی جو جیری ہے اس کو میکسیمم پرائیٹ پر بیچے گا اور اس اسواسن کے ساتھ جو کسانوں کا اندولن تھا اور جو ہریانہ انٹی کرسنس کا سوسائٹی کا سہوگی اندولن تھا اس کو اس نیرنے کے لکھت روم میں آڈتیوں سے لینے کے بعد فیلال سماپت کیا ہے